سب سے پہلے تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے تاکہ آگے ان کا پرپر طریقہ سے ٹرائل ہو سکے اور ان کو سزائیں ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے جو انسیڈنٹ ہوں ہیں جیسے گوجرا ہوا جوزف کلونی والا واقعہ ہوا اس طرح کی انسیڈنٹ جو پریویس ہو چکے ہیں ان میں اگر ملزمان کو سزائیں دی جاتی تو شاید ممکن ہے کہ اس طرح کی انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو پاتا بیکہ ہریسن آپی اس انسیڈنٹ کو خود ویجول کر سکی ہوئی ہے لیکھ سکی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں سانیہ جڑا والا کیونکہ بہت بڑا سانیہ ہے پاکستان کے اندر پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح سے کرسٹن کمیونٹی کو کی جو ہیں وہ معاملات ہو سکے ان کے ساتھ لیکن سانیہ جڑا والا جونکہ میں خود بھی وزٹ کیا تو وہ بہت پینفل تھا وہ بہت تکلیف تھے تھا ان لوگوں کے لئے اسپیشٹی جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے اصل میں اگر ہم ان کو ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انسانیت کا قتل ہوا ہے انسانیت کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اور کوئی بھی مذہب میرے خیال سے اس بات کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ مسلم مذہب ہے یا پھر ہم کرسچانیٹی کا ہے میرے خیال سے کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ انسانیت کو قتل کیا جائے انسانیت کو تکلیف پہنچائی جائے ہر مذہب نے امن اور سلامتی کا ہی پیغام دیا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اپنی حکومت کی شکر گزار ہوں اپنے اپنی لاہور بار کی اسوسییشن کی شکر گزار ہوں کہ وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور مکمل صور پر ہمارے انہوں نے مضمت کی ہے اور اس واقعہ کو غلط قرار دیتے ہوئے ان لوگوں کو سزائیں دینے کا کہا گیا جنہوں نے یہ سب جو پر تشدد لوگ تھے میرے خیال سے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہی نہیں کیونکہ اگر وہ کسی بھی مذہب کی تعلیم کو جانتے ہوں تو وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ میڈم کیتھرین ہے اور وہ سی ٹی ایس کو ہیڈ کرتی ہے وہ سب سے پہلے تو میں لاہور باہر کی ساری انتظامیاں اور جنہوں نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ان کے شکر گزار ہوں اور سپیشلی طور پر اپنے مسلم ایڈبوکیٹس کی کے جو کہ کرسچن کے ساتھ سولیڈارٹی کے لیے کھڑے ہوں ہیں اور انہوں نے تکلیف کو محسوس کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان ہیں یا جو انسانیت رکھتے ہیں اپنے اندر وہ اس پورے سانیہ سے کافی ان کی روح مجرور نہیں ہے اور میرے خیال میں وہ سب کی جو اس کے بارے میں رائے ہیں وہ یہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے آج جو یہاں پر ہائی کورٹ میں جو ریزولیشن پاس ہوا ہے اس کی میں پوری طور پر تائید کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لوز میں ایسی ایمینڈمنٹس ہوں اور کیونکہ جو لوز ہے وہ ڈسکرمنیٹری لوز ہے پاکستان کا جہاں پر ہمارے جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں رہنے والی ان کے لیے ڈیفرنٹ لوز ہیں اور جو میجورٹی ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ لوز ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعہ میں جو کہ پہلا واقعہ نہیں ہے گورمنٹ نے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے لولی پوپس دیئے ہیں کرسچن کمیونٹی کو ہندوز کو اور دوسری مائنورٹی جو پاکستان میں رہتی ہیں ان کو صرف گھروں کی تعمیر اور گھر کی ضروریات کی چیزیں مہیا کر دینا انصاف نہیں پوری طور پر اس واقعہ کر نوٹس لیا جائے آئندہ ہونے والے حادثات کو مکمل طور پر ان کی روک تھام ہونی چاہیے کیونکہ ایک کے بعد دوسرا جو انسیڈنٹ ہے کرسچن مائنورٹیز کے ساتھ وہ ان کو دن بہ دن پریشرائز اور ڈپریس کر رہے ہیں اور کمیونٹیز کو بہت زیادہ ویک کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں جیسے آج لہور بار نے پوری یونٹی کا مزارہ کیا ہے اسی طرح یونائٹیڈ ہو کر اگر ہم ایک میسیج اس طرح کے سرپسندوں تک پنچائیں کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ متحد ہے اور اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے ہم پوری طور پر جدوجہد کریں گے اور مل کر ان کی روک تھام کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات کنٹرول ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ لائبریری سیکٹری ہے لہور بار کے میں چاہوں گے کہ وہ بھی اپنے ویوز جو ہیں اور بتائیں میڈم نادی آپ کا بہت شکریہ اور سانیہ جو جرہ والا میں ہوا ہے اس میں 26 چرچز کو جو جلایا گیا ہے اور اس میں بے شمار گھر جو ہیں وہ باما سمان کے جلائے گئے ہیں اور جو ہماری بیٹیاں ہیں انہوں نے رات کو کھیتوں میں کھلیانوں میں اپنی رات وہاں پہ بسر کی ہے اور میں اس چیز کی شدید مضمت کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کی بھی میں شدید مضمت کرتا ہوں اور جو ہمارے حکومت حکومت بقت ہے اسے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پہ شدید ایکشن لیا جائے اس کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ جو اس کے جو اس میں ملوث ہیں ان کو قنون کے مطابق آپ سزا دیں نہ کہ ہر بندہ قنون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اسلام جو ہے وہ امن کا درست دیتا ہے اور مسیحی لوگ امن پسند لوگ ہیں تینکیو ہمارے ساتھ میڈم سانا اسلام ایڈوکیٹ ہائی کھوٹ ہے اور یہ کرسچن کمیلٹی سے تعلق رہتی ہیں اور سوشل ورک بھی کر رہی ہیں تو میڈم آبی اس کے اپنے ویوز دیجئے ہیں ہم نے وزٹ کیا جڑا ملا کافی سارے چرچز کو ایک گرلز ہائی سکول تھا گرلز ہائی سکول میں تو سب کے بچے پڑتی ہیں نا وہاں پہ تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا کہ یہاں پہ صرف کرسچن کے بچے پڑھیں گے سکول کی حالت اتنی زیادہ حراف کر دی سارا توڑ پھوڑ دیا شکار ہارے ایک چیز کو تحس نحس کر دیا میں وہاں پہ گئی ہوں میں نے خود ہارے ایک چیز کو دیکھا ہے بڑے قریب سے دیکھا ہے اور میری زندگی میں پہلے بھی بہت سارے واقعات کے بارے میں سنا لیکن میں نے یہ میری زندگی کا پسٹ واقعہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا حالات کریئیٹ کیے ہوں گے وہاں پہ کیا کیا نقصان کیے ہوں گے سیم اسی واقعہ کو مانتے ہوئے میں یہ جانتی ہوں کہ جو آج سے پہلے واقعات ہوئے ان میں بھی اسی طرح سے نقصان پہنچایا گیا میں حکومت سے سب سے اپنے مسلم بھائیوں سے کرسچن سے سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم سب امن پسند لوگ ہیں قرآن پاک میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے انسانیت کو قتل کیا تو ہم سب کو ایز انسان شرم آنی چاہیے کہ ہم کسی کے گھر کو توڑ رہے ہیں گھر بنتے کیسے ہیں چیزیں بنتی کیسے ہیں ہم ان کو ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں تو بابرباد کر دیتے ہیں میں ریکویسٹ کرتی ہوں حکومت سے بھی کہ اگر اتنے سارے لاؤز ہیں نا تو ان پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے عمل ہونا چاہیے جنہوں نے جو گناہ کیا جو جو کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے تاکہ جو آئندہ لوگ ہوں اور آئندہ کبھی کوئی کرنے کی سوچے نہ اور اگر سوچے تو اس کو پتا ہو کہ اس کی سزا بہت خطرناک ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ لہور بار کے پریزیڈنٹ رانائن ترزار صاحب ہے تو آئے ان سے بھی پوچھتے ہیں جو آج انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے جو اب لہور بار کے پریٹ فارم سے اس کے بارے بھی جانیں گے ہزار ملہ بار کے پریزیڈنٹ رانائن نے جس کے ساتھ بھی جانیں گے جڈا والا what happened with them in جڈا والا just a reconstruction of their houses to restore their daily life and whatever they need or whatever the government has announced and their favour will need just to memorize them their promises that for the rehabilitation of all the Christian community who are affected of this particular event and I also request on this forum to the chief minister and prime minister of Pakistan بہترین کیا ہے انہوں نے آج اپنی ریزولوشن لہور بار کے ساتھ مل کے دی ہے تاکہ جو ہم آہنگی ہے یعنی کو اگزیسٹنس ہے اس کو فروغ دیا جائے اور سب کے ساتھ جو ابھی ایشو چل رہا ہے اس کو مل کے سنجھایا جائے جی سر first of all i'm very encouraged and grateful to lahore bar for inviting me and giving me the opportunity so that i can bring bring out and share with you the plight of jada wala christians we've been there we've been making trips to jada wala and it is unbelievable what has happened and i strongly we strongly condemn what happened that how the whole of christian community was affected and their houses were burned and their churches were vandalized and destroyed bibles were desecrated what i what we want to say we are law abiding and peaceful community and and we uphold the law if somebody has broken the law if he has desecrated the holy quran or if he has spoken against that we we know that the law exists in this country and the law should take its course and there should be discipline and we feel that there was a long time when the police did not do anything and that caused the uh caused the mayhem and very soon uh the uh that incident turned into a a complete uh chaos and people started attacking the churches and the homes of christians and this is not acceptable in the islamic republic of pakistan where the law and the constitution guarantee our freedom and our right to worship and right to live and we are very grateful this afternoon that the bar association lahore bar association president rana and tazar sahab and the cabinet they have uh taken a very bold and open and clear stand to support us and uh help us in whatever way uh we may ask so we are very grateful uh to uh his excellency the president intazar sahab and also the christian lawyers and muslim lawyers who were present to receive the reference and we just want to thank for we we just want to thank you everybody today thank you thank you gentlemen let me show you what the are sorry um تو آئے میڈم آپ مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ فیمیلز کی اس ٹائم پہ جو کنڈیشن تھی کہ بغیر ڈپٹے کے اور بغیر پاؤں میں جوتے کے جا رہی تھی تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کیونکہ ایک واقعہ تو ہو گیا ہم بات کریں کہ پروپر انسیڈن کی لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے کیونکہ آپ فیمیل ہیں باہر بھی فیمیل رائٹس کے اوپر آپ بھی کام کر رہی ہیں تو آپ کیا کہیں گے بینگ او فیمیل میں اس چیز کو بہت زیادہ وہ بائی سے شرمندگی فیل کر رہی ہیں کہ ہمارے اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہماری جو بھی کرسین بہنیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ چاہے وہ یہ تو میرے خیال میں جو بھی انسیڈنٹ ہوئا ہے یہ کوئی سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہی ہوئا ہے مسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہماری مسیح برادری جو ان کے اپس میں فساد پھلانے کے لئے اور میری جو اپنی بہنوں کے ساتھ جو بھی وہ کرسین ہیں یا مسلم ہیں جتنی جو بھی ہیں ان کے ساتھ میری ہندردی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے اور بلکہ میرا گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ جو بھی اس مکمل طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو بھی اس میں آناسے انوالو ہیں وہ ان کو ان کے کیفہ کردار تک انچانا چاہیے بلکل میڈم نے صحیح کہا کہ یہ بیسیکلی سوچی سمجھی سازش تھی جس کا مقصد صرف پاکستان کے اندر بد امنی پھلانا اور کرسٹین مسلم کے اندر ایک خلاہ پیدا کرنے کے لئے گو کہ ہم یہاں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں اس طرح کے واقعات چلیں اکہ دو کف ہوئے ہیں لیکن اس میں کبھی بھی اس طرح کی ایکسٹیمیس ایکٹیوٹیز نہیں سامنے میں آئیں ہمارے ساتھ نیاز آمر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے جو کہ کرسٹین لوئرز کی ہمیشہ ریپرزنٹیشن کرتے رہے ہیں تو آئیں آن سے پوچھتے ہیں کہ اس سانیہ پہ ان کے کیا ویوز ہیں کیونکہ بائبل اور کروس کی بھی بے حرمتی یہاں پہ ہوئی جی میں بہت زیادہ شکر گزاروں نیشنل ٹی وی کا جنہوں نے مجھ سے یہ اپینین پوچھی ہے میں بہت زیادہ اس کو کنڈیمڈیبل ایک ایکٹ ہے جو کہ ایکسٹیمیس نے کیا ہے اور یہ ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کچھ ایسے انسیڈنٹس لاسٹ پاسٹ میں ہیں پریسیڈنٹس ملتی ہیں لیکن اس طرح کا یہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں آویلیب ہے تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں لہور بار اسوسیشن کے نیشنل ٹی وی کے اور اپنے آنریبل پرائیم منسٹر صاحب کے چیف منسٹر صاحب کے اور چیف جستر صاحب کے چیف جستر صاحب پاکستان جنہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے زاری ایک جہتی کی ہے اور ہمیں اچھا لگا ہے کہ ہماری لہور بار اسوسیشن ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس پہ ریکویسٹ کریں گے لہور بار سے اور اپنے اعلی آتھارٹیز سے کہ جو ہمارے بے بس اور بے چارے لوگ اپنے مسیحہ کے میں انتظر ہے ان کی مدد کے لیے جو بھی ایوری پوسیبل سٹیپس ہیں وہ لیے جانے چاہیے ہیں اور انتی جو چرچز کی بے حرمتی کی گئی ہے ان چرچز کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا جائے اس کو جو ہے تعمیر شروع کی جائے تھا کہ وہاں پہ خداوند کا جلال شروع ہو کام شروع ہو اور اسی طرح جو ہے وہ متاثرین اور ہم سب گواہی دینے والے بنے کہ خداوند نے دوبارہ سے موجزہ کی ہے اپنے بندوں کے ذریعے اپنے نیک اور خادم خادموں کے ذریعے ہماری مدد کی ہے اور ہم اس کو بھر ضرور اپیل کرتے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے پاکستان سے اور پرائیم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب سے اور اعلیٰ آتھارٹی سے اور سپریم جوڈیشری سے انصاف کی توقع ہے ہمارے ساتھ جواد فرد خکھر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے جو کہ کرسٹل لاور اسوسییشن کے صاحب کا جنرل سیکٹی بھی رہز کی ہے تو جی جواد صاحب کیا بیان کریں گے اس انسیڈنٹ کے بارے میں اسلام علیکم میں شکر گزاروں لاہور بار کا جنہوں نے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں خاص طرح پر پریزیڈنٹ صاحب رانہ انتظار صاحب کا اور اپنے بار میمبر کا تہائی دیر سے شکر گزاروں کہ جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمیں بار گندر رہتے ہوئے کبھی ایسی ڈسکریمینیشن کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ روایتی تقریریں روایتی لولی پاپ جو ہر دفعہ کی طرح دیا جاتا ہے شانتی نہ کریں ان سے اتنی انسیڈنٹ ہوگے کوئی لاح عمل ابھی تک نہ بنا ہے اور پچھلے چھہتر سالوں میں صرف ہمیں یہی کہہ رہا کہ ہم شرمندہ ہیں شرمندگی کو دور بھائی جن چھوڑیں اب اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی لاح عمل اتیار کریں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میری ہمبر ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ بلیس بدا کے لیے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کوئی لاح قانون سازی کریں تاکہ آئندہ ایسے انسیڈنٹ کی روک تھام کے لیے پراپر انتظامات ہوں تاکہ ہمیں کال کو پھر یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں شرمندگی ہے ہم اس کے اوپر پرزوبت مزہمت کرتے ہیں گھر بھی بن جاتے ہیں لیکن یہ ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں تو میری آوانوں میں بیٹھے ہوئے حکومت پاکستان سے حکومت نے بہت سپورٹ کیا ہے لیکن یہ حکومت پر وقت اس کو کنٹرول ملیتی ہے سب کچھ پاسیبل تھا لیکن باقی حکومت نے بہت سپورٹ کیا ہے تو میری قانون سازہ داروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیس اس کے اوپر قانون سازی کریں تاکہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے اس ایکٹ کو پرفارم کیا اس کو قیفی کردار تک پہنچائے لیا تاکہ آئندہ یہ مزید واقعہ نہ ہو سکے نی ناظرین ابھی اپنے لہور بار کے اجلاس میں شرکت کی اور سب مختلف لائرز نے اپنے ویوز دیئے تو ابھی ہمارے ساتھ کاشف الیکزنڈر ایڈوکیٹ ہائے کورٹ جو کہ ساب کا پریزیڈنٹ اے کرسٹن لائر اسوسییشن کے ان سے بھی جانیں گے کہ ان کے اس سارے پرسیجن میں ابھی آج کی ریزولیشن اور اس انسیڈنٹ کے لئے بارے میں یعنی جڑا والے کے بارے میں کیا ویوز ہیں اور کیا ان کی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بہت بہت شکریہ میڈم اور خاص کر نیشنل نیوز کا بہت شکریہ گزار ہے کہ انہوں نے یہ تقریب جو ہے اس کو کوریز دی ہے آج کی جو تقریب ہے بیسیکلی جنہ والا کے انسیڈنٹ کی مزمتی قراردت پیش کی گئی اور اس کو جنرل اس نے یونینمسلی پاس کی ہے تو اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ملزمان ہے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کی انفیر انویسٹیگیشن کی جائے اور جنرلی جو ان کے ملزمان ہیں ان کو سزائیں دی جائیں تو میں لاہربار کے صدر جو رانہتزار صاحب ہے جنہوں نے یہ تمام ہیفرٹ میں ہماری مدد کی ہے اور لاہربار جو پاکستان کی ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اور اس میں پہلی دفعہ یہ ممکن ہوا ہے کہ منارٹی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کو ایک پیغام بچھوایا ہے کہ فیر ٹرائل اور فیر انویسٹیگیشن ہی ان تمام مسائل کا صدباب ہے تو ہم شکر جارہے ہیں رانہتزار صاحب کے بھی اور اپنی تمام مسلم کمیونٹی کے جو ہمارے لاہرز ہیں جو ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارے سے کھڑے ہوئے ہیں اور خاص کر میرا دوبارہ آپ کے چینل کے دوسر سے مطالبہ ہے کہ فیر انویسٹیگیشن کی جائے اور وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں جو کہ اسی تھانے سے لگائے گئے ہیں ان کو چینج کیا جائے اور ان کو شامل ترتیج کیا جائے اور ساز کر ایسی انویسٹیگیشن کی جائے کہ وہاں پر موجود جو سلیب ہے جو اس کی بہرمتی کی گئی ہے جو بائی بل مقدس ہے جس کی بہرمتی کی گئی ہے وہ مال مقدمہ ہے اس کو بقاعدہ پروپر طریقے سے ایویڈنس کا حصہ بنائے جائے اور بقاعدہ ان کے جو رول ہیں ان کو واضح کیے جائے تاکہ ان کو پروپر سزائیں ملیں اور ایویڈنس کولیکٹ کرنے میں بقاعدہ پروپر ایک پروفیشنل طریقہ کار کو پنایا جائے جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے تو میں اس فورم کے توجہ سے آپ کے چینل کے توجہ سے دوبارہ گمتے وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو اس واقعت کے اندر موجود تمام انویسٹیگیشن آفیس رکھتے ہیں اور جو وہاں پہ ایسے چوز ایس پی تھے ان کو موطل کیا جائے اور اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا اور یہ ایسا واقعت کیوں ہوا ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ تمام واقعت بہت سارے ہو چکے ہیں ان میں چرچز جلائے گئے ہیں لیکن لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ملتی کیونکہ پروپر ایویڈنس کولیکٹ نہیں ہوتا پروپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ آفتاب احمد صندوق صاحب ہے جو کہ اپنے ویوز دیں گے کہ جڑا والا میں جو انسیڈٹ ہوا ہے اور پھر پنجاب بار کانسل پاکستان بار کانسل اور اس کے بعد ابھی لاہور بار نے جو قدم اٹھائے ہیں تو وہ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو جو اس سٹیٹ کے جو فانڈر تھے کہہ دیا عظم محمد علی جناح ان کا جو فرسٹ سپیچ تھی پہلا خطاب ہی یہ تھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کس نسل سے ہو آپ کی کاسٹ کیا ہے سٹیٹ کو ریاست سے کوئی لینا دیرا نہیں انہی کے ویجن کے مطابق جب کانسٹیٹیشن آف پاکستان نینٹی سیونٹی تھری کا بنایا گیا تو انہی ویجن کے مطابق اقلیتوں کو رائٹ دیئے گئے تھے کیونکہ پاکستان ایک سٹیٹ ہے اور وہ بیس کر رہی ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق کہ کسی بھی مذہب کو اپنی اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزادی حاصل ہے تو اس لیے کہ جو بھی ہوا ہے جڑا مرلہ کا واقعہ ہم اس کو ڈسکرج کرتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ واقعہ رونمار نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری تمام انویسٹیگیٹرز جو اس کے پولیس افیشل جن کے پاس جی انویسٹیگیشن ہے اس طرح ان کو جو بھی ملزمان ہیں اس واقعہ میں ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کا ریاست میں اس طرح کا مذہبی بنیاد بنا کر سٹیٹ کے اوپر حملہ نہ ہو اور یہ ایک کانسپیریسی ہے جہاں تک میں سمتا ہوں جس میں بہت سے لوگ انوال ہو سکتے ہیں جو ہماری سٹیٹ کو کمزور کرنا جاتے ہیں اس لیے اس کو جو ہے نا ایک پروپر فورم کے مطابق دیکھا جائے اور اس پہ کسی قسم کی جو ہے نرمی یا رحم نہیں برتنا جائے تینکیو آپ کا جی ناظرینہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم لاہور بار کے اجلاس میں بھی تھے وہاں پہ ایک ریکوزیشن پیش کی گئی جہاں پہ ہر طریقے سے لیگلی سوشلی اور ایکنومکلی لوگوں کا ساتھ دینے کیلئے ریکویسٹ کی گئی ہے اور جو اس میں مین کردار تھے ان کو پروپر طریقے سے بات کی گئی ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام جو ہم نے آج کیا ہے پروپر لائرز کے ساتھ کے لائر کمیونٹی اس کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے اس میں ڈیفرنشیٹ نہیں ہے کرسچن یا مسلم سب نے اس کو بہتر طریقے سے کنڈیم بھی کیا اور اپنے ویوز بھی دیئے تو امید کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے لوگوں کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک پہ بھی تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اپلیفٹ کرتے رہے اور پاکستان کے اندر ہم آہنگی کو فروغ دے سکیں شکریہ